پڑھنے لکھنے سے ایک ایگو بھی پیدا ہوتی ہے میں چھوٹا کام کیوں کروں جی یہ بڑی ایگو ہے کہ بھائی میں نے یہ کر دیا میں چھوٹا کام کیوں کروں ہمارے اس پوری بیلٹ میں کام فخر نہیں ہے ہر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کمانا چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے ڈگری لے کے نکل توپوں کی سلامی کے ساتھ جھوم مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں کام کرنے پڑھتے ہیں مجھے اگر یہ جیسے بچہ بتا رہا ہے ٹویشن سینٹر سے چلایا ہے مجھے آج یاد ہے میں سو سو بینر خود لگاتا تھا کمبو پہ اپنے ٹویشن سینٹر کے چلے پوسٹر پھینکتا تھا آپ جب تک مٹی میں نہیں ملتے آپ اروج پہ نہیں جاتے آپ مٹی میں نہیں ملتے اللہ آپ کو بڑا مقام نہیں دیتا سو ہمیں وہ بچہ وہ بچہ جو پڑھنے وقت نہیں ہے بھائی کس نے کہا اسے پڑھا کے چھوڑنا کس نے کہا اس کو نمبری لی دنانے دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو ڈگری نہیں ہے لیکن کوئی ہونر ہے لیڈ کر رہے اور ایک بڑی مزے گی ایک گاڑی دھونی آتی ہونا صحیح اور بندے میلج کرنے آتے ہوں تو بزنس شروع ہو سکتا ہے پہلے خود دھوئے گا بعد میں دس بندے رکھ لے گا ہمارا مسئلہ یہ نہ ہمیں کام آتا ہے اور نہ ہمیں ٹیم بنانی آتی ہے جب نہیں آتا تو پھر ہم امپائر کھڑی نہیں کرتے چھوٹے سے کام کی امپائر کھڑی ہو سکتی ہے اگر آپ کو خود آتا ہو اور ٹیم بنانی آتی ہو